بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید ہونے والوں میں گروپ کی جنوبی کمانڈ کی ایک سنی شخصیت الہاج عباس سلامہ مواصلات کے ماہر عباس آوچے اور سٹیٹجک ہتھیاروں کی تیاری کے ذمہ دار احمد علی حسین شامل ہیں امریکی خفیہ دستاویزات لیگ اسیل کا ایران پر حملے کا منصوبہ منظر عام پر آ گیا نیو یوک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دو انتہائی خفیہ حساس امریکی انٹریجنس دستاویزات لیگ ہو گئیں غیر ملکی خبر صاحب ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیشنل جیو سپیشل انٹریجنس ایجنسی سے شروع ہونے والی دستاویزات اسیلی فوجی مشکوں اور آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بصیرت پیش کرتی ہیں ان دستاویزات میں امریکی جاسوس سیٹلائٹ کے ذریعے جمع کی گئی تصاویر اور معلومات کا تجزیہ موجود ہیں خفیہ معلومات پر مشتمل دستاویزات پر پندرہ اور سولہ اکتوبر کی تاریخ درج ہے اور یہ جمعہ کو میڈل ایس اسپیکٹیٹر نامی ایک ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر شائع ہونے کے بعد آن لائن گردش کا ناشر ہو گئیں اسرائیل کے ایران کے خلاف جوابی حملے کے منصوبے سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات لکھ ہو گئی ہیں جس کے بعد امریکہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اہداف کا تائین کر لیا ہم پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل میں بمباری کریں گے ایران نے بھی خبردار کر دیا دنیا مشرق کے وسطہ میں جنگ کے پھیلاؤ کے خوف سے اپنی سانسے روکے انتظار کر رہی ہے اسیل اور ایران کے درمیان باہمی تصادم کے خطرات میں ہر گزرتے لمحے اضافہ دیکھا جا رہا ہے ان خطرات کے گہرے ہوتے سائے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراکچی نے اس بات کا آزا کیا ہے کہ ان کا ملکہ اپنی جوہری تنصیبات پر کسی بھی حملے کا موت اور جواب دے گا نیتنیاہو کے گھر پر حزباللہ کے جون حملے کے بعد سہونی حکام پر خوف و حراستاری عالمی خبرسائی دارے کی ریپورٹ کے مطابق اسیل وزیر اعظم نیتنیاہو کے گھر پر حزباللہ کے جون حملے کے بعد سہونی حکام کی سیکیورٹی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا جو کہ خوف و حراست کی شدت کو ظاہر کرتا ہے اس سے پہلے عبرانی میڈیا نے اطراف کیا تھا کہ ہم نے ایک خوفناک اور انتہائی کشیدہ صوبہ کا آغاز کیا شمالی علاقوں پر حملے کل رات سے جاری ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں سہونی میڈیا نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ اب تک سینکروڈرون ہماری فضائی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ تلعیفیو کی کمزوری کی علامت ہے حماس کے سربراہ یحییہ سنوار کی شہادت پر افغان طالبان کا رضی عمل بھی سامنے آگیا مقبوضہ فلسطین کی مضاہمتی تنظیم حماس کے سربراہ یحییہ سنوار کی شہادت پر افغان طالبان حکومت نے افسوس کا اظہار کیا ہے غیر ملکی قبرزان ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان حکومت کے ترجمان زبیلہ مجاہد کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر موصول ہوئی ہے حماس کے رہنمہ یحییہ سنوار سہونی غاسبوں کے حملے میں شہید ہو گئے افغان طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ ہم بہادر مجاہد بھائی یحییہ سنوار کی شہادت پر حماس اور تمام مجاہدین اور خاص طور پر فلسطین کے مظلوم اور مجاہد عوام سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں غزہ اور لبنان میں نسل کشیب بند ہونی چاہیے اردوان ترکیہ کے صدر عجبتی بردوان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسحیل پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ غزہ اور لبنان میں نسل کشیب بند کرے اجزیرہ ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر عجبتی بردوان نے جرمن چانسلر کے ساتھ ایک نیوز کانفرس میں کہا کہ ہم نے غزہ میں اسحیل کی جانب سے جاری نسل کشیب اور لبنان میں حملوں پر تبادلہ خیال کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے خطے کی علمناک صورتحال پر بھی گفتگو کی ترکیہ، غزہ اور لبنان میں پوری جنگ بندی اور متاثرین کی امداد پر زور دیتا ہے یحییہ سنوار کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں اہم انکشافات اسحیلی حملے میں شہید یحییہ سنوار کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آگئی جس میں کئی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں گزشتہ دنوں اسحیلی حملے میں شہید ہونے والے ہما سربرا یحییہ سنوار کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق ان کے سر میں گولی کا زخم تھا جو ان کی موت کا سبب بنا نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق یہ پوسٹ مارٹم اسحیلی ڈاکٹر چن کوگل نے کیا اور میڈیا کو بتایا کہ سنوار کے ہاتھ میں چوٹ آئی تھی یہ چوٹ ٹینک یا مزائل سے آئے اس شیل کی وجہ سے ہو سکتی ہے خون کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ پر ایک تار لپیٹ رکھی تھی انہوں نے کہا کہ سنوار کی موت گولی لگنے سے ہوئی پوشنگٹن نے خفیہ طور پر کمانڈوز اسرائیل بھیجے ہیں امریکی خبرسان ادارے نیو یارک ٹائم نے امریکی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ پینڈا گون نے خفیہ طور پر کمانڈوز اسرائیل بھیجے تاکہ غزہ میں حماس کے ذریعہ راست یہ غمالیوں کی بازیابی کی کوششوں پر مشورہ دیا جا سکے اخبار نے اشارہ کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس افسران بعد میں اسرائیل میں کمانڈو فوجیوں میں شامل ہو گئے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایم کیو نائنٹی سکس ڈرونز نے قیدیوں کی تلاش میں مدد کے لیے میشن انجام دیئے امریکی اخبار کے مطابق جنگ کے تقریباً آغاز سے ہی امریکی فوج اور انٹیلیجنس سیل نے نہ صرف حراست میں لیا گئے افراد کی تلاش پر توجہ مرکوز کی ہے بلکہ حماس کے سینئر رہنماؤں کا تاقب بھی کیا ہے اسیلی فوج کی بیروت پر دوبارہ بمباری اسیلی فوج نے ہفتے کے روز ایک بار پھر لبنانی دارالحکومت بیروت پر بمباری کر دی اسیلی فوج کے مطابق بمباری کا مقصد حزباللہ کے مرکزی اور متدد سہولت بخش مقامات کو نشانہ بنانا تھا بیان کے مطابق اسیلی بمباری کے دوران حزباللہ کے اصلے کے ذخائر اور انٹیلیجنس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا دو ہفتے سے شمالی غزہ میں اسیلی کاروائیوں میں چار سو سے زائد افراد مارے گئے غزہ کی پٹی میں شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسیلی فوج کی جانت سے محصور شمالی غزہ کو نشانہ بنانے کی مہم شروع کرنے کے بعد گزشتہ دو ہفتوں کے دوران شمالی غزہ کی پٹی میں چار سو سے زائد فلسطینی ہلاک ہو گئے چہری دفاع کے ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کی ٹیموں نے شمالی غزہ کی پٹی کی گورنری میں نشانہ بنائے گئے مختلف مقامات سے چار سو سے زائد افراد کی لاشیں برامت کی ہیں اسیلی حملوں میں کمی لانا چاہتے ہیں امریکہ نے دو ٹک پیغام جاری کر دیا امریکی بدردفا لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسیلی لبنان کے در الحکومت بیروت اور اس کے اطراف میں اپنے حملے کم کر دے آسٹن نے مزید کہا کہ شہریوں کی ہلاکت کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم اسیل کو بیروت اور اس کے اردگرد حملوں میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم مذاکرات کی طرف منتقلی دیکھنا چاہتے ہیں جس سے دونوں طرف کے شہری اپنے گھروں کو لوٹ سکیں انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل کی سیکیورٹی کا مسئلہ اسیلی وزیر دفاع کے ساتھ اٹھایا انہوں نے کہا کہ اسیلی نے مجھے بتایا ہے کہ حالیہ دنوں میں ہونے والے متعدد واقعات کے باوجود اقوام متحدہ کی فورسز کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کینیڈا نے مزید بھارتی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا نوٹس جاری کر دیا کینیڈا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے چھ سفارتکاروں کو نکال دیا باقی نوٹس پر ہیں کینیڈا کی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی ایسے انسان کو کینیڈین سرزمین پر برداشت نہیں کیا جائے گا جس کے باعث مقامی سطح پر لوگوں کی سلامتی خطر میں پڑتی ہو وزیراعظم جسٹرنٹرولوں کے ساتھ پریسکانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے چھ سفارتکاروں کو نکالا جا چکا ہے اور جو رہ گئے ہیں وہ نوٹس پر ہیں ناروے کا روح سے متصل سرحد پر بار لگانے پر غور ناروے کی وزیر انصاف نے حال ہی میں عوامی نشریاتی آدار نرکے کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا ہے کہ بار کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف لوگوں کو سرحد عبور کرنے سے روک سکتی ہے بلکہ اس میں موجود سینسز اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا کوئی شخص سرحد کے قریب آ رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ناروے کی حکومت اس وقت شمالی حصے میں روس کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی بار کے لیے بار لگانے سرحدی عملے کی تعداد میں اضافہ کرنے یا سرحد پر نگرانی بڑھانے جیسے متدد اقدامات پر غور کر رہی ہیں اکامہ اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی سعودی عرب میں 22 ہزار تارکین وطن گرفتار سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 13186 افراد اکامہ قوانین جبکہ 5427 افراد سرحدی قوانین کی خلاف ورزی اور 3335 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ غیر قانونی طور پر مملکت میں داخل ہونے کی کوشش پر 1421 افراد غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش میں 53 جبکہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 18 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنیقے بان موسیقی